بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم فروری بروز بودھ ہم بات کریں گے دو اہمی شوز کے حوالے سے مسلم لی قنون کے سینئر رہنماء اور سینیٹر ممبر ہیں سینیٹ کے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں جوتے بھی پڑھ رہے ہیں اس لونی لگڑی حکومت سے ہم نے کیا لینا ہے اس حکومت کو پرے پھینکیں اور انتخابات کی طرف جائیں یہی واحد حل ہے نہیں تو آپ کو یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ آ جائے گی اور وہ پھر آپ کا کچھ نہیں چھوڑے گی اب یہ بات کی ہے لیکن مسلم لی قنون اس وقت ڈکٹیٹر چاہتی ہے اور اس وجہ سے مسلم لی قنون نے اپنا بیانیاں دیا ہے اور اس سینیٹر کو شٹ اپ کال دے دی اور کہا ہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہماری پولیسی کے خلاف بات کریں اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان دہریکن صاحب کے چیرمن عمران خان کے خلاف کل تین مقدمات پر سمات ہوئی تھی اور اس میں ایک ممنوع فنڈنگ کیس تھا اور یہ ممنوع فنڈنگ کیس وہ ہے جو ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا الیکشن کمیشن کے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی تھی اور اس میں پاکستان دہریکن صاحب کے چیرمن نے زمانت حاصل کی تھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ توشہ خانہ میں جو نہلی کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیدر آباد سکھر موٹر وے جو ایک سکینڈل تھا اس میں جو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں آہ ایک ملزن کو گرفتار کیا گیا ہے آشک کلیری آشک کلیری کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق ایک آہ زرداری مافیا کی سیاسی شخصیت ہے اور سابق وزیر ہے ان کے وہ فرنٹ مین تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کروڑ روپے برامت کیا گیا ہے ان کی آہ بتاہ ہوئے جگہوں پر جا کے چھاپا مار کاروائی سے ریمانڈ مانگا گیا ہے عدالت سے نیب اکام نے عدالت کو بتایا کہ آشک کلیری سے اس سے قبل تیرہ کروڑ روپے اور گزشتہ روز مزید انتیس کروڑ ستانوے لاکھ روپے کراچی کے فلیٹ سے برامت کیے گیا ہے جو اس نے فرش میں دبا رکھے تھے جبکہ دو ہزار بائیس کے موڈل کی پورتائیش دو مہنگی گاڑیاں بھی برامت کی گئی ہیں نیب کا کہنا ہے کہ ملزم سرکوڑی کے لیے ریمانڈ دیا جائے ملزم کے قبضے سے بیالیس کروڑ روپے حاصل کیے جا چکے ہیں عدالت نے پانچ دن کے جسمانی ریمانڈ پر ملزم آشک کلیری کو نیب کے حوالے کر دیا یہ وہ کیس ہے جو سکھر ہیدر آباد موٹروے کیس ہے جس میں ارب روپے سات ارب روپے ریاست کے کھا گیا یہ لوگ اور اس میں زرداری مافیا کے دو ڈی سی انوال تھے ایک بیرون ملک بھاگ گیا اور ایک یہاں پر جیل میں ہے جو پلی بارگین کرنے کو تیار تھا پلی بارگین انٹی کرپشن نے یہ مقدمہ درج کیا تھا اور چونکہ انٹی کرپشن میں پلی بارگین کا قانون نہیں تھا اور یہ چاہتے تھے کہ چلیں جو انہوں نے کمایا ہے کچھ نہ کچھ واپس کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ نیب کے پاس معاملہ لے کر ہے نیب کے قانون میں پلی بارگین کی ذکر ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا تماشا کیا ہے انٹی کرپشن سے کیس نیب کو لے آئے نیب اپلی بارگین کے ذریعے ان کو کلین چیٹ دے دے گا اور جب اپلی بارگین کے ذریعے یا جس کو کہتے ہیں کہ رضا کرانہ طور پر جو رکم کی واپسی ہے وہ کر کے محسن نقوی وزیراعالہ بن سکتا ہے تو یہ بھی وزیراعالہ یا نگران وزیراعالہ بن سکتے ہیں چونکہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر عرب روپے کی کرپشن کی یا زرداری مافیا کے لیے اس وجہ سے ان کو ریلیف دیا جائے گا سابق جو وزیراعالہ پنجاب کے پرویز لائے ان کے پرنسپل سیکٹی کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی پولیس اور اب چونکہ وہ گرفتار نہیں ہوئے اور انٹی کرپشن نے یہ مقدمہ درج کیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے اب وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کا نام ایسیل میں ڈالا جائے محمد خان بھٹی کا جو سابق پرنسپل سیکٹی ہیں ان کا نام ایسیل میں ڈالا جائے محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ داخلہ پنج آپ کو خط لکھ دیا جس کی کاپی ڈی جی ایف ای اے کو بھی بھجوا دی محکمہ انٹی کرپشن نے کہا کہ کروڑا روپے کے رشوت کا مقدمہ درج ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ فرار ہو جائے گا ان کے فرار ہونے کا کوئی امکان ہے محکمہ داخلہ وفاقی وزارت داخلہ سے فیل فور رجوع کرے محکمہ انٹی کرپشن نے گرفتار ملزم ایسیل میں ڈالنے کا کی سفارش کی ہے ملزمان کے شناختی کوائف محکمہ داخلہ اور ڈی جی ایف ای ا کو خیجوا دیا گیا ہے اور مزید کاروائی کے لیے ایف ای اے کو بھی کہہ دیا گیا ہے اب چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ملزمان جو چونکہ پرویز علائی کے یہ پہلے سیکٹی بھی رہے ہیں مجاب اسمبلی کے اور پھر یہ پرینسپل سیکٹی رہے ہیں جب وزیرالہ تھے اس وجہ سے وہ ان کو ہر حال میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور اب ان کا نام ایسیل میں ڈالنے کے حوالے سے بھی رجوع کیا گیا ہے اور کھا گیا ہے کہ ان کا نام ایسیل میں ڈالا جائے جبکہ ممل مملو افنڈنگ کیس میں جو ایف ای اے کا مقدمہ ہے منی لانڈرنگ آہ سوری مملو افنڈنگ کا عمران خان کے خلاف اور پاکستان دیریکن صاحب کے قیادت کے خلاف پاکستان دیریکن صاحب کے جتنی قیادت کے خلاف مملو افنڈنگ کیس میں نام تھے ان تمام کی ابوری زمانتیں کرفام ہو گئی تھی کیونکہ عمران خان ابھی پیش نہیں ہو پا رہے عدالتوں میں سیکیوروٹی کی وجہ سے انبیسیت کی وجہ سے تو یہی وجہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ پندرہ فروری تک توسید دی ہے اور دو ہفتوں سے زائد کا ٹائم دیا ہے عمران خان کو رکھا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور جب بھی کسی کے خلاف زمانت ہوتی ہے تو جو سائل ہوتا ہے جو زمانت لینے والا ہوتا ہے جس میں درخواست دی ہوتی ہے ultimately یہی ہوتا ہے کہ عدالت اسے کہتی ہے کہ اگلی تاریخ پر یہ سائل پیش نہیں ہوگا تو ہم زمانت خارج کر دیں گے یہ ایک روٹین کی بات ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا ہو گیا میں نے دیکھا میڈیا سے اوپر کہ خبر چلتی رہی کہ عدالت نے کہا آپ کی زمانت خارج کر دی جائے گی یہ ہو جائے گا یہ روٹین کی باتیں ہیں ہر کیس میں عدالتیں کہتی ہیں کہ اگلی تاریخ پر ملزم نہ آیا یا درخواست گزار نہ آیا تو ہم اس کی زمانت خارج کر دیں گ تو پھر وہ آپ کو دوبارہ عبوری زمانت دائر کریں گے اور وہ دوبارہ اس کے اوپر وہی کاروائی شروع ہو جائے گی یہاں تو جنہوں نے لٹکانا ہوتا ہے وہ تین تین بار عبوری زمانتیں اپنی رد کرواتے ہیں آدم پیروی اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے دائر کر دیتے ہیں آہ آہ گیارہ اکتوبر دوہزار بائیس کو عمران خان کے خلاف اور گیارہ افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس پر پھر اب یہ جو ممنوع فرنے کیس عدالت نے کہا جی کہ یہ سپیش کورٹ سینٹرل نے کہا ہے کہ عمران خان حرال میں پیش ہوں جبکہ دوسری جانب سابق وزیراعظم عمران خان کی بری زمانت میں توسیق کی گئی ہے اور یہ مقدمہ تھا دہشتگردی کا اور صدادہ دہشتگردی کی عدالت میں احتجاج اور دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی اور جج راجہ جواد عباس ہیں ان کی عدالت میں سماعت ہوئی اور ان جو عمران خان کے وکیل عباب روان صاحب انہوں نے وہاں پر ریٹن اپلیکیشن دی حاضری سے است اسلام مانگا میڈیکل ساتھ لگا ہے وکیل ڈاکٹر عباب روان نے موقف اپنایا کہ تیبی بنیادوں پر اور سیکیورٹی مسائل کے بحث عمران خان عدالت پیش نہیں ہو سکے تھے جس کے بعد جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کے بری زمانت میں توسیق کرتے ہوئے دس فروری کی تاریخ دی ہے ایف آئی ہے کہ ممنوعہ فرنے کیس میں پندرہ فروری ہے اور دس فروری ہے جو دہشتگردی کا کیس ہے اس میں جبکہ جو تیسرا کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا جو کیس تھا اس میں عمران خان کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست ہے وہ منظور کی گئی ہے اور عدالت کی جا جائے ہیں زفر اقبال صاحب ان کی عدالت میں سمات ہوئی تو جب عدالت نے کچھ وقفہ رکھا اس میں اور حاضری معافی کی درخواست اس میں بھی دی گئی تھی علی بخاری بابروان صاحب یہ وکیل تھے تو دوبارہ جب سمات کا آغاز ہوا عمران خان کی جانب سے سیکیورٹی خطشات اور میڈیکل بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست دی گئے جس میں موقف اختیار کی کیا گیا کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی خطشات ہیں کہا گیا کہ عمران خان پر دوبارہ قاتلان عملہ ہو سکتا ہے عدالت سیکیورٹی داخلہ چیف کمیشنر اور آئی جی کو ہدایت کریں کہ پیشی پر سیکیورٹی فرام کی جائے بابروان نے عدالت میں کہا کہ دس فروری کی تاریخ دے دیں عمران خان پیش ہو جائیں گے عدالت نے رمارس دیئے کہ اگر دس فروری کو عمران خان نے آنا ہے تو آئی جی کو سیکیورٹی کا کہہ دیتے ہیں جس پر بابروان نے کہا کہ دس فروری سے پیٹالیس گھنٹے پہلے میں عدالت کو اگاہ کر دوں گا اور پھر عدالت آئی جی کو حکم جاری کر سکتی ہے عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جو توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر احت احتجاج کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عمران خان کی جو زمانت ہے اس میں دس فروری کی توسیع کر دیا اب آپ سنتے جائیں کہ عمران خان کے خلاف کتنے کیس ایک ایک جن میں کتنے کیسز ہیں اور سارے وہ کیس ہیں کہ کوئی الیکشن کمیشن کی گستاخی بیدبی اور آہ یا جو آہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوا عمران خان بنی گالا میں بیٹھے ہیں احتجاج لوگ الیکشن کمیشن کے باہر کر رہے ہیں اور مقدمہ عمران خان پر درج ہوتا ہے مطلب کوئ کانون بچے ہی نہیں ہیں نا ہمارے ملک میں اور ایک عجیب نظام ہے جو چلتا جا رہا ہے اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جد زفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کا روائی کی اس کی سماعت کی عمران خان پر چونکہ جو فوجداری کا روائی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے جب عدالت سمجھے کہ یہ قابل سماعت ہے تو پھر مسئول علیہ کو جو دوسری جانب ریسپونڈڈڈ ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے وہ پیش ہوتا ہے وہ بقید اپنے مچلکے زمانت نامے جمع کرواتا ہے علاق سے زمانت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہی عدالت آرڈر کر دیتی ہے کتنے مچلکے جمع کروا دیں وہ مچلکے جمع کروا دیئے گئے اور عدالت نے بیس ہزار روپے مچلکوں کا کہا حالانکہ جب کوئی بھی ریسپونڈڈڈڈ ہے وہ پیش ہوگا تو مچلکے ہوں گے لیکن عدالت نے کہا چلیں ابھی تک عمران سان نہیں ہے تو ان کے مچلکے آپ ج جمع ہوا چونکہ عدالت اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے جلد آگے بڑھانا چاہتی ہے اس وجہ سے عدالت نے کہا چلیں وہ نہیں بھی آئے ان کا زمانت نامہ جمع کروا دیں اور ہم فرض جرم کے لیے تاریخ مقرر کر دیتے ہیں وکیل علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے گزوشتہ سمات پر عمران خن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا علی گوھر بیریسٹر گوھر نے عدالت میں پیش ہونے وہ آ رہے ہیں عدالت نے علی بخاری کو عدد کی کہ آج وقالت نامہ بھی جمع کروا دیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلیل پیش کی کہ جب تک شیریٹی بانڈ نہیں آ جاتے تب تک یہ وقالت نامہ نہیں دے سکتے اب چونکہ الیکشن کمیشن جتنا ایکسپوز ہو گیا ہے اس توشہ خانہ فوجداری کاروائی میں اب عمران خان کے خلاف مدعی الیکشن کمیشن فواہ چودری کے خلاف مدعی الیکشن کمیشن تو وہ امپیر کیسے ہو سکتا ہے ایک امپیر جب کسی ایک ٹیم کے خلاف مدعی بن جائے تو وہ پھ اپری بان گیا تو عدالت میں الیکشن کمیشن اور عمران خان کے وقلہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی عمران خان کے وکی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ اب مجھے ہدایات نہ دیں کوڑ کو مخاطب کریں الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے استضاع کی کہ عمران خان کی ت clip حاضرین پر ان کے ورن گرفتاری جاری کیے جائے عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے شوٹی بونڈز بیس ہزار کے جمع کروا دیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور عدالت نے کہا کہ سات فروری کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں فرد جمع کی اب چونکہ یہ توشہ خانہ کا یہ جو فوجداری کاروائی ہے یہ لاہور آئیکون کے فیصلے سے ہی جڑی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرد جمع کی کاروائی کو چیلنج کر دیا جائے گا یا بریت کی درخواست پہلے ہی آ جائے گی اور یہ معاملہ بھی چلے گا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ پھر پاکستان داری کے انصاف کے وقلہ قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو لٹکاتے ہیں کیونکہ دوسرا فریق یہ چاہتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان کو کسی طریقے سے نہل کروا دیا جا اور اب یہ اپیلیں پینڈنگ ہو اور ہم الیکشن کروا لیں یہ ان کا مقصد ہے لیکن ان کا مقصد ایسا نہیں پورا ہوگا ہاں پاکستان داری کے انصاف کو اس میں وقلہ کی تغریف ٹیم پروفیشنل جو وقلہ ہیں جو فوجداری کاروائی استغاثوں میں پیش ہوتے ہیں وہ کھڑی کرنی پڑے گی تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے پاکستان مسلم لی قنون کے سینئر سینیٹر مشاہد حسین سید کی جانب سے بغاوت کی گئی ہے مشاہد حسین سید نے کہا کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جس طریقے سے ملک جا رہا ہے ہمیں جماعت سے بڑھ کے پاکستان کا سوچنا ہوگا مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہماری جو لولی لگڑی حکومت ہے اس کو گرا دینا ہی بہتر ہے اور ہم جو آئے روز جوتے کھا رہے ہیں یہ الفاظ تھے مشاہد حسین سید کے کہ ہم جو جوتے کھا رہے ہیں آئے روز تو بہتر ہے کہ ہم اس کو گرا دیں اور ہم اس آہ الیکشن کی طرف چلے جائیں کہتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن کی طرف نہ گئے تو کوئی جنرل آئندہ خان آ جائے گا جنرل آئندہ خان یا کوئی ٹیکنو کریٹ آ جائیں گے اور بربادی کر دیں گے سارے کے سارے معاملے کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت کو ختم کر دینا چاہیے یہ حکومت نہیں ہے یہ حکومت نام کی کوئی چیز اس وقت کوئی سیٹم موجود ہی نہیں ہے مشاہد حسین سید کے اس بیان کے بعد مصدق ملک جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مشاہد حسین سید کو پارٹی سے کوئی اختلاف ہے تو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے جیسے مصطفیٰ نواز کوکر کو پیپلز پارٹی سے اختلاف تھا انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تقریر کی گئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تو ہو سکتی ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ لولی لگڑی ہے یا ان کو جوتے پڑ رہے ہیں کہتا ہے یہ بات پیٹھیے والے تو کر سکتے ہیں نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے مشاہد حسین سید کو جائیے کہ وہ نون لیگ چھوڑنے لیکن مشاہد حسین سید آج ان کو جس طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہر سوشل میڈیا میں ہر جگہ یہی وائرل ہو چکا ہے کہ یہ لولی لگری حکومت ہے اور آئے روز جوتے کھا رہی ہے یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے گھر کے بھیدی نے ان کے لنکا ڈھائی ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد